نمسکار کیسے آپ یہ جو نیا نعرہ چلا ہے چھوکی دار یہ آپ کو کیسا لگا آپ کو یاد ہے پہلے ایک دکھرا نعرہ چلتا تھا اچھے دن آئیں گے یاد ہے آپ کو نعرہ یاد ہے نا اچھا آپ کو یاد ہے جب موڈی جی یہاں آئی تھی انہوں نے کہا تھا کسانوں کا قرضہ ماف ہوگا بھول گئے بھول گئے اچھے یاد ہے آپ کو پندرہ لاکھ روپے ہر بینک اتان پہ ڈالنا تھا مل گیا آگیا پینک اتان میں پیسہ ہاں آگیا پیسہ ہاں ہاں تو میں نے میں نے بھی اچھیک سکتے بھائیا اب تھوڑا بولنے دو میں نے بھی ان کے ایک دو بھاشن دیکھے میں نے بھی دیکھا پندرہ لاکھ روپے ہٹ بینک اتان میں ڈالوں گا دھان منتری بناو چوکیدار بنوں گا پندرہ لاکھ روپے میں نے بھی دیکھا اور کچھ سمجھ سے میں سوچ رہا ہوں کس نے یہ جھوٹ بولا ہاں مجھے مجھے ایک بار بتائیے اگر ہندوستان کے گریب لوگوں کے بینک اکاونٹ میں ہم پیسہ ڈالنا چاہتے ہیں یہ کس نے بیٹھا ہے تو بینہ اردھ ویوستہ کو نشت کیے بینہ نقصان کیے ہندوستان کی سرکار گریبوں کے بینک اکاونٹ میں کتنا پیسہ ڈال سکتی ہے میں نے سوال پوچھا اور میں نے ان سے کہا چوتھامرم جی منمول سنگ جی جو ہمارے ایکانومیس نے ان سے کہا کہ آپ مجھے تھیاری مد دیجئے مجھے آپ لنبی کتان مد دیجئے مجھے آپ ایک نمبر دیجئے موڈی جی نے ایک نمبر دیا پندرالا جھوٹ میں سچا نمبر ڈونڈ رہا ہوں سچا نمبر کیا ہے گئے چار مہینے بعد کچھ دن پہلے میرے پاس آئے پوری ٹیم آئے اور قادر پہ انہوں نے مجھے ایک نمبر لکھ کے دے دیا کہا دی یہ نمبر ہے قادر پہ 72 ہزار روپے حفظ مطلب 3 لاکھ ساٹھ ہزار روپے مطلب 3 لاکھ ساٹھ ہزار روپے مطلب 3 لاکھ ساٹھ ہزار روپے پاچ سال کے اندر تو میں نے پوچھا کیا ہی ہے جواب ملا کہ ہم نے کیا ہے ہندوستان ہندوستان کے گریب لوگ تقریباً 20 پرتیشت پریوار ہے ہم نے کیا ہے کی اس دیش میں جس کے بھی عام تلی 12 ہزار روپے پرتی مہینہ سے کم ہے ان پڑیواروں کو ہندوستان کی سرکار آسانی سے بنا مشکل لوگ روتر ہوتے گئے گا ہر سال 22 ہزار روپے سیدھا بہتر کانپ میں ڈال سکتے ہیں تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے پات سال کے اندر ہر مہینہ ہر مہینے بہتر کانپ میں سیدھا پیسہ سال کے بہتر ہزار پات سال کے تین لاکھ ساٹھ ہزار میں آپ کو سچا ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو اس ٹیچ سے کہتا ہوں پندرہ لاکھ نہیں کیا جا سکتا پندرہ لاکھ کر دیا دیش کی عرب ورستہ ختم ہو جائے گی مگر میں آپ کو یہاں سچائی بھی بتا سکتا ہوں تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے ہندوستان کے بیس پرتیشت سب سے گریب لوگوں کے گائنٹ اکاونٹ میں کانگریز پارٹی ڈال دی کوئی پرابلم نہیں اب اس کے اس کے پیچھے دو سوچ پہلی سوچ اکیس میں سدھی میں ہندوستان سے گریبی کو مٹانا ہے یو پی اے کی سرکار تھی چودہ کروڑ لوگوں کو گریبی سے نکالا من موہن سنگھ جی ہماری سرکار من ریگا بھوجان کا ادھکار زمین کا ادھکار پروٹیکشن دے کے مدد کر موڈی جی آئے نوڈ بندی کی آپ سب کو لائن میں کھڑا کیا آپ کے جیب سے پیسہ نکالا گپر سنگ ٹی اس کے بارے میں تھوڑا بولوں گا آپ کے جیب سے پیسہ نکالا تو ہمارا پہلا لکش گریبی پہ سرجیکل سکرائن کریں ایک جھٹکہ لمبی باتیں نہیں بھاشن نہیں ایک جھٹکہ گریبی پروار بہت پر ہزار اس سے اس سے دوسری چیز ہوگی آج جو پیسہ نریند موڈی جی نے آمید شاہ جی نے انے لمبادی نے آپ کے جیب سے نکالا ہے نوٹ بندی گپر سنگ ٹی ان چیزوں سے آپ سے جو پیسہ نکالا ہے اس کے قارن ہندوستان کے ارض ویوستہ بند ہو گئی ہے انجن بند انجن کی چابی نریند موڈی جی نے آنے لمبانی نیرف موڈی محل چوکسی ویجی امالیا کے ہاتھ کر تو ہم جاتے ہیں کہ ہندوستان کی ارض ویوستہ انجن پر جمپ سٹارٹ کیا جاتے ہیں جمپ سٹارٹ کیسے ہوا بیس پر کے شرط سب سے دریب پریوانوں کے پیسہ جائے گا پیسہ جائے گا یہ لوگ پیسے استعمال کریں گے کوئی شرٹ خریدے گا موبائل فون خریدے گا جب آپ خریدنا شروع کروگے پیسہ جائے گا مال بنانے کے لئے فیکٹریہ چالے ہو جائے گی جب فیکٹریہ چالے ہو جائے گی جسانوں کے بیٹوں کو انہیں فیکٹریوں میں روزگار ملے گا تو پورا سسٹم جیسے انجن سٹارٹ ہوتا ہے انجن پورا سٹارٹ ہو جائے فیکٹر جائے تو اس سے دو فائدے ہوں گے ایک قریبوں کے جیت میں تحسا دوسرا ہندوستان کے اببوستہ کو جمپ سٹارٹ کرنا فیکٹریوں کو چالوں کرنا اور روزگار پر بے روزگاری پر جو نریندر مودی جی نے 45 سال سے سب سے زیادہ آل اس پر ہے تو یہ ہماری سوچ ہے اور میں آپ کو یہاں گیارٹی کر کے کہتا ہوں کچھ بھی ہو جائے بہتتار ہزار روپے بیس پرتشب پریوانوں کے بہن پر کام میں کاؤ کریں جاگے اب چلیے کسانوں کی بات کرتے ہیں کسانوں کی بات کرتے ہیں نریندر مودی نے کہا مجھے پردان منخی بناؤ کرزہ معاف کروں گا کسانوں کو صحیح ڈام دوں گا آپ کو جائکوں گا کسانوں کو صحیح دان دوں گا پات سال ہو گئے دوسری طرف دیکھئے مادر پردیش، چھتریزکار، راجستان پنجاب کڑناٹک چنا ہوئے کیمپین میں میں نے کہا دس دن کے اندر ان سٹیٹس میں جہاں بھی کانگریس پارٹی جیتے گی کسان کا خرضہ ماف ہو جائے دس دن نہیں لگے دو دن کیا انگا مادر پردیش، راجستان، چھتریزکار چھتریزکار جائیے دان کے لیے دو ہزار پانچ سو روپے کسان کو مستے نرین مہدی جی نے بونس چینہ بیمار کا پیسہ آپ سے لیتے ہیں آپ بھرتے ہو اور الگ ازرک کس رنس باٹھ رکھیں کمبانی کو کمبانی کو بزنس والوں کو باٹھ رکھیں آپ کا نقصان ہوتا ہے آپ پیسہ دیتے ہو ہزاروں کرون روپے کسانوں کا پیسہ پرائیوٹ کمپنی والے بیما کا پیسہ اٹھا کے لے گئے مطلب اپنے بھاشنوں میں انہرین مہدی ان کی بات نہیں کرتا ہے یہاں آئے ہوترا پند آئے دو کرون یوگاں کو روزگار دینے کی بات کی تھی انہوں نے بھاشن میں تو بولا بولا اس بار کسانوں کا کرزم آفی نہیں بات کی پنہ لاکھ کے بات کی کیوں نہیں کیوں نہیں کی کیونکہ آپ کا پورا پورا پیسہ اٹھا کر پورا پیسہ اٹھا کر آپ کے لوگ آپ کے لوگ شہید ہوئے پلواما میں آپ کے لوگ شہید ہوئے سی آر پی ایف کے جوان شہید ہوئے ہمارا مینیفیسٹو پڑھئیے سی آر پی ایف کا جوان شہید ہوتا ہے اسے شہید کا درزہ نہیں ملتا ہم نے مینیفیسٹو میں ساتھ لکھتی آیا پیرا ملٹری فورسز کے جوان جب شہید ہوں گے انہیں شہید کا درزہ ملے گا نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو میں بھی تھوڑی بتا دیتا ہوں رافائل معاملے میں تیس ہزار کروڑ روپے نریندر موڈی نے ہندوستان کی ائر فورسز چھڑا کر انے لنبانی کو دیا یو پی اے کی سرکار نے کہا ہندوستان ایرونارٹکل لیمیٹڈ سرکاری کمپنی رافائل ہوائی جہاز بنائیں گے الگ الگ پردیشوں میں فیکٹریاں لگیں گے میڈ انڈیا ہوگا جہاز کہیں اینجن بنے گا کہیں ایویونکس بنیں گے کہیں ریڈار بنے گا کہیں ہتھیار بنیں گے نریندر موڈی کہتے ہیں ہندوستان میں نہیں بنے گا فرانس میں بنے گا انے لنبانی کو فرانس لے گا چیک کر لیجئے فرانس کے راشعبتی نے کہا ہمیں تو صاف بتا دیا تھا اگر رافائل کا فرانس کو چاہیے انے لنبانی کو دیجئے پاچ سو چوبیس کروڑ کا ہوای جہاز نہیں کری اتنا سولہ سو کروڑ روپے میں خریدہ جائے گا اور ہندوستان میں نہیں بنے گا فرانس میں بنے گا فرانس کا راشعبتی ہولین کہتا ہے چوکیدار کے بارے میں سی پی آئی ڈیریکٹر کہتا ہے چوری ہوئی ہے میں انپائی کروں سوپریم کورٹ کہتا ہے اس کو واپس لاؤ واپس آتا ہے پانچ گھنٹوں کے اندر نریندر موڈی پس سے نکال دیتا ہے ڈیفینس مینسٹری کے ڈاکیمنٹس میں ڈیفینس مینسٹری کی نوٹنگ ہے نیگوشیٹنگ ٹیم نے لکھا ہے نریندر موڈی نے سیدھا سودھا فرانس کی سرکار اور ڈیسول کمپنی سے کیا ہے ڈیش کو ڈیس ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے ایر ہوای جائز کی ڈیلیوری ڈیلے ہوئی ہے اس لیے نیا نعرہ چلا ہے اس لیے ہندوستان کہہ رہا ہے چوکیدار چوکیدار تو آپ کا پیسہ لیتا ہے انے لمبانی میں چوک سے ہی نیرم موڈی کو دیتا ہے اور جو آپ کا حق ہے کسانوں کا جواوں کا مزدوروں کا وہ چھینکتا ہے اس لیے ہم نے نیای اوجنا دینہ کمپن بنایا ہے ہم ہم گریبوں کو نیائے دینا چاہتے ہیں بہتر ہزار روپے بینک اکاونٹ کے اندر پانچ کروڑ پریواروں کے بینک اکاونٹ کے اندر ہر مہینہ پھولے ہیں احتیاسک نینے ہیں نرین موڈی جی کہتے ہیں پیسہ کہاں سے آئے گا مگر جب انے لمبانی کو تیس ہزار کروڑ روپے دیا تو یہ نہیں سوال تھا پیسہ کہاں سے آئے گا نیرم موڈی کو تیس ہزار کروڑ روپے دیا تب نہیں پوچھا پیسہ کہاں سے آئے گا وہ آنے لمبانی کو کانٹریک دیا پیتالیس ہزار کروڑ روپے کا کرزے اس پر جیل میں جانے سے بچایا اس کے بھائی نے اس کو جیل جا رہا تھا کرزے کے قرآن جیل جا رہا تھا نرین موڈی جی چنکے کہتے ہیں یہ بنائے گا رافائل عوائی جیل کیوں بنائے گا ہندوستان کا یوگر کیوں نہیں بنائے گا ہندوستان کا انٹرپرنر کیوں نہیں بنائے روزدار کون پیدا کرتا ہے چھوٹے بزنس کرتے ہیں میڈل سائز بزنس کرتے ہیں ہماری سرکار آئے گی ہماری سرکار آئے گی درد چھوٹے دکانداروں سمال اور نیٹیو بزنس کو اور آئے اس قوم میں ٹائی اور ہم نے ایک اور نندے لیا ہے ایتیاسک نندے دیکھئے ہمارچال پردیش میں اترہ کند میں باقی پردیشوں میں دیکھئے دیکھئے باقی پردیشوں میں بھئی اتر جائیے بھئی اتر جائیے باقی پردیشوں میں یہ وہ بزنس کھولنا چاہتا ہے چھوٹا بزنس چالوں کرنا چاہتا ہے میڈل سائز بزنس چالوں کرنا چاہتا ہے سرکار سے پرمیشن لو ایک دپارٹمنٹ میں جاؤ پرمیشن مانگو رشوت دو دوسرے دپارٹمنٹ میں جاؤ پرمیشن مانگو دس پندرہ دپارٹمنٹ میں پہلے پرمیشن مانگو رشوت دو ایک طرف مہدی جمہیکل انڈیا کی بات کرتے ہیں دوسری طرف ہندوستان کے یوگا دن ورلڈ دپارٹمنٹ میں بیٹھے پرمیشن لیتے ہیں تو ہم نے مینیفیسٹوں میں صاف لکھ لیا ہے تین سال کے لیے کوئی بھی یوگا بزنس چالوں کرنا چاہے کوئی پرمیشن کی ضرورتیں کسی سے پرمیشن ملے کی ضرورتیں آپ جائیے اپنا بزنس چالوں کیجئے ہندوستان کو روزگار کروانے کا کام شروع کیجئے جب آپ کا بزنس مضبوط ہو جائے گا جب آپ کا بزنس مضبوط ہو جائے گا بیس پچیس تیس لوگات کے لئے کام کریں گے کم آپ جاگے پرمیشن لیں گا تین سال بعد پرمیشن لیں گا کسانوں سے ہم نے کہا دیکھئے پہلے ریلوے بجٹ ہوتا تھا پھورے دیش کو پتا لگتا تھا کی ریلوے بجٹ میں کتنا پیسہ جا رہا ہے آج کسانوں کو معلوم نہیں کہ ہم کو کتنا پیسہ سرکار دیں نہ کرزہ معافی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے نہ ایم ایس پی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے نہ بونس کے بارے میں معلوم ہوتا کچھ نہیں معلوم ہوتا تو ہم نے نرنے لیا ہے کہ کسانوں کا ایک سپریٹ الارضہ بجٹ ہوگا نیشنل بجٹ ہوگا اور اسی کے ساتھ کسانوں کا بجٹ ہوگا کسانوں کو پتا لگ جائے گا کہ اس سال ہندوستان کی سرکار ہمیں اتنا پیسہ دینے چاہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اور آخری بات بڑے اندیوگ پتی انہی لغمالی جیسے لوگ بینک لون لیتے ہیں واپس نہیں دے پاتے ان کو کوئی جیل نہیں بیچتا مگر ہمارے کسان بینک لون لیتے ہیں واپس نہیں دے پاتے تو کرمینل افنس ہوتا ہے ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو ہم نے مینی پیسٹوں میں ساتھ لکھتا ہے کسان کو گرزے کے لیے جیل میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے اگر آپ کسان کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں گرہ بانی الامانی میرہ مہدی محمد چوک جی ان چوڑوں کو پہلے جیل میں ڈالوں اگر آپ ان کو جیل میں ڈالوں گے تو ہم ان کو جیل میں ڈالیں ہم صرف نیائے چاہتے ہیں ان کا تین لاکھ پچاس ادا اپنے ترسا مار کیا پھر کسان کا کیجئے ان کو آپ نے را فائل کانٹرائٹ دیا تو ہندوستان کے غریب لوگوں کے بانک اکان پر پر پیسے ڈالیں گے ہم صرف نیائے مانگ رہے ہیں دو ہندوستان نہیں چاہتے ہیں کہ ہندوستان چاہتے ہیں اس میں امیروں کی چگہ ہو غریبوں کی چگہ ہو دکانداروں کی ہو چھوٹے بزنس والوں کی ہو یواؤں کی ہو سب کو روزگار ملے ایسا ہندوستان چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک طرف پرائیوٹ ہوای جارج والے مرسیڈیز گاری والے تیس ہزار کرو روپے والے اور دوسری طرح بھوکے پسان یہ روزگار یواؤں نہیں چاہتے ہیں ہونے نہیں دیں گے ہماری سرکار آئے گی کمزور لوگوں کی دیکھ پا ہوگی یواؤں کو روزگار دینے کا کام کریں سیدھا آپ اپنا مال جا کے فاٹری میں بیچو صحیح دام ملے گا آپ مجھے بتائیے بعد سال میں نریدر مہدی جی نے آپ کے لئے کیا کیا ایک بات بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں لسٹ دے کے بتا سکتا ہوں آپ کے لئے کچھ نہیں کیا تین لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے پندرہ لوگوں کے کرزہ مار کیا انہیل ہمانیگور تیس ہزار کروڑ روپے رافائل مامنے میں بینتالیس ہزار کروڑ روپے کرزہ نیرہ مہدی بیون جو اکسی بینتیس ہزار کروڑ روپے بجے والیہ دس ہزار کروڑ روپے اس کو بھاگنے دیا میں آپ کو لسٹ دے سکتا ہوں اور نہ میں مگر کسانوں کے لئے کچھ نہیں کیا یوگاو کے لئے کچھ نہیں کیا دیروزگاروں کے لئے کچھ نہیں کیا چھوٹے دکانداروں کے لئے کچھ نہیں کیا یہ فرق ہے ہم آپ کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں چناؤں میں کامریسٹ کا پارٹی کا سمرتن کیجئے ہمارے پانچ کینڈیڈیٹس ہیں کندوری جی ہے بریتم سنگھ جی ہے حریش راوٹ جی ہے پردیپ ڈمڈا جی ہے کمریش گمار جی ہے ان کا آپ پورا سمرتن کیجئے کانگریسٹ کے تاریو کرتا آپ پورا سپورٹ کیجئے جتائیے ان کو لوگ سبا میں بھیجئے کانگریسٹ پارٹی کی سرکار بنائی ہے آپ سب کورنو سے آئے اس کے لئے بہت بہت دھنیواز نمسکار جہن آہل غاندی آہل غاندی کامریسٹ پارٹی کامریسٹ پارٹی آہل غاندی اینکار گاندی آہل سانسٹس پسا آہم U کام完了 سانسٹس سٹائل خام اللہ موسیقی